موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ حود کی آیہ نمبر ایک سو چھے اور ایک سو سات میں نے پچھلے درس میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا اور سورہ حود کی آیہ نمبر ایک سو آٹھ میں بھی وہی سوال اٹھتا ہے جو ایک سو سات میں اٹھتا ہے کہ کیا جنت میں جانے والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے یا ایک وقت آئے گا کہ یہ معاملہ خدم ہو جائے گا کیونکہ آیت کے ظاہر سے بعض لوگ یوں اپنے آپ کو خود کنفیوز کر لیتے ہیں اور پھر علماء سے رجوع نہیں کرتے یا پھر اس پر تحقیق نہیں کرتے آیہ مبارک آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر تفصیل کچھ تفصیل تو پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں تو وہی تفصیل ادھر بھی رہے گی اور کچھ ایڈیشنل انفرمیشن آپ کو دوں گا تو آیہ نمبر ایک سو ایٹ سورہ حود میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرُدُوا إِلَّا بَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُودُ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا جو نیک بخت ہیں تو وہ کہاں ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کا رب چاہے تو یہ آسمان اور زمین رہنگے سے کیا مراد ہے اس کو میں آپ سے پچھلی آیت کے زمن میں ذکر کر چکا ہوں کہ آسمان اور زمین سے مراد یہ زمین اور آسمان نہیں ہیں جو دنیا میں ہیں بلکہ اس آیت میں آسمان اور زمین سے مراد وہ زمین اور وہ چھت ہے جو جنت والوں کو جنت میں ملے گی کیونکہ جیسے میں نے آپ سے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا کہ جنت والوں کے لیے فرش بھی ہوگا جس پر بیٹھیں گے ٹھہریں گے سائبان بھی ہوگا اور چھت بھی ہوگی جو عرش ہوگا وہ جنت والوں کی چھت ہوگی وہ ان کا آسمان ہوگا اور عربی میں ہر سائے دار چیز کے لیے لفظ سما کا اطراق ہوتا ہے اور جنت میں زمین کے وجود پر سورہ زمر کی آیہ نمبر سیونٹی فور ہمارے پاس دلیل ہے جس میں جنت میں داخل ہونے والے جنت میں جب داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دیا اور ہم کو وَأُورَثْنَ الْأَرْضَ اور ہمیں وارث بنا دیا اس زمین کا تو لفظ زمین کا اطلاق وہاں ہو گیا اسی طرح فرمایا سورہ ابراہیم میں اور جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان سے مراد اس دنیا کے زمین و آسمان وہ تب بھی آئے جنت اور دوزخ میں جنتیوں اور دوزخیوں کے ہمیشگی کی منافی نہیں ہے کیونکہ عربوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کا ذکر کرتے کیونکہ یہ چیزیں ایک عام فہم زبان میں خلود کے اوپر ہوتی ہیں تو اسی لیے اس کا اطلاق قدر بھی ہے اسلوب زبان ہے اور قرآن کریم جو ہے وہ ان کے اسلوب زبان پر نازل ہوا اور پھر یہ چند ایک وجوہات تھیں جو میں نے پچھلی آیت کے زیل میں بھی آپ سے ذکر کی اب بات کرتے ہیں اس آیت میں وہ چیزیں جو خاص کر اس آیت کے لیے ہیں تو اسی لیے اچھا پھر اللہ ماشا ربک جو ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ میں ذکر کیا سورة الفتح کی آیت میں جس میں اللہ تعالی نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا اگر اللہ چاہے تو تم ضرور حالت امن میں داخل ہوگے تو اب اس میں اس کا اطلاق وہاں پہ اگر اللہ چاہے کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا کہ شاید اور شاید نہیں پر نہیں ہے اس کا اطلاق بلکہ اس کو میں نے بڑی تفصیل سے پچھلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جس طرح وہاں پر اللہ چاہا کہ معنی یہ نہیں ہے معاذ اللہ کے شاید داخل ہو جاؤ امن میں اور شاید داخل نہ ہو امن میں بلکہ اس کا معنی ہے بہرحال تو اہل جنت کا وہاں پر جنت میں رہنا دوام میں ہے تو اب اس کے اندر وہ نکتے جو پچھلے اس میں نہیں ذکر کیے تھے وہ اب ان پر ہم بات کرتے ہیں تو اس آیت میں جو استثناء ہے ایک استثناء کا ذکر ہے اس کی بھی وہی توجیہ ہے جو پہلے بیان کی ہے اور اولا یہی ہے کہ ان کو اہل جنت پر محمول کیا جائے جو کچھ عرصے کے لیے دوزخ میں رہیں گے اور پھر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں کا معنی یہ ہوگا کہ نیک وقت لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے سوائے اس وقت کے جب وہ دوزخ میں تھے پھر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کے بعد فرمایا کہ یہ غیر منقطعتا ہے یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور اسی طرح حضرت مجاہد اور حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ یہ اس لیے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ وہم نہ ہو کہ اہل جنت کا جنت میں قیام منقطع ہو جائے گا بلکہ ان کا جنت میں قیام حتمی اور یقینی ہے اس لیے خالدین افیہا کا جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ منقطع نہیں ہوگا وہ حتمی ہے اور غیر منقطع ہے اور حدیث صحیح میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک سرمائی مینڈے کی شکل میں لائے جائے گا اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان زبا کر دیا جائے گا پھر ایک ندہ دینے والا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہلِ جنت پھر وہ سر اٹھا کر اعلان کرنے والے کی طرف دیکھیں گے تو اعلان کرنے والا کہے گا کہ تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے وہ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور سب اس کو دیکھ لیں گے پھر وہ اعلان کرنے والا کہے گا کہ اے جہانم والو اے اہلِ نار وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے تو اعلان کرنے والا کہے گا تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے جب وہ سب دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد مینڈے کو جب زبا کر دیا جائے گا تو پھر وہ آواز دینے والا کہے گا کہ اے اہل جنت اب ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے اور اے اہل نار اے جہنم والوں اب ہمیشہ یہی رہنا ہے موت نہیں ہے تو متفقن علیہ روایت ہے اب صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے سنن الترمزی میں اسی طرح اسے سنن کبرہ امام نسائل آتے ہیں سنن کبرہ میں بھی پھر سنن ابن ماجہ میں ہے سنن دارمی میں ہے مسند امام احمد میں کئی کتب حدیث میں حدیث آتی ہے اچھا قرآن مجید میں سورة الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا يدوقون فیہا الموت الا الموتت الاولى وہ جنت میں موت کا مزا نہیں چکھیں گے سوائے اس پہلی موت کے جسے وہ آلڈی چک چکے ہیں اچھا پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اعلان کرنے والا منادی دینے والا ندا کرے گا اعلان کرے گا کہ یا اہل جنہ اے جنت والوں تم ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیوار نہ ہو گے اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہ آئے گی اور تم ہمیشہ جبان رہو گے کبھی بوڑے نہ ہو گے اور تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے تم پر مسئیبت کبھی نہ آئے گی تو یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے پھر سنن الترمزی میں مسند امام احمد میں سنن الدارمی میں اسی طرح امام نسائی سنن الكبرہ میں سے لاتے ہیں تو بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت ساری روایات زیل میں موجود ہیں تو اس لیے اس آیت سے وہ معنی اخص نہیں کیا جائے گا جو کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوتا اور اس کا وہ معنی لیتے ہیں کہ شاید جنت کا قیام عارضی ہے اور ہمیشگی میں نہیں ہے تو اس لیے اس آیت کو پھر اسی سے آپ کو سباق میں ایکسپلین کیا جائے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں